اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں ویورز میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹن ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ویورز آپ نے ایک مثال تو سنی ہوگی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور ویورز میں آپ سے یہ جو مثال ہے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم لائف کے اندر بہت سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیصلے ہمارے جو ہے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے ہوتے تو ویورز اس ٹائم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس قسم کی چیزوں کو سوچنا چاہیے اور ہمیں اس وقت میں کیا سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے اگر میری مرضی کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہوئی ہے اور میرے فیصلے کے خلاف بھی اگر کوئی فیصلہ گیا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں بلکہ اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے ویورز تو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے اپنے بہت قریبی دوست کے ساتھ رونما ہوا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے دوست نے بتایا کہ جب ہم بلکل چھوٹے تھے تو ہمارے والی صاحب جس طرح اس سے زیمدار تھے بہت بڑے تو ان کے پاس کچھ لینڈ تھی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ لینڈ تو بلکل بیکار ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو بے قیمت سی ہے ہماری جو زمین ہے تو کیوں نہ ہم اس کو سیل کر دیں تو کہتا ہے کہ والی صاحب نے جو ہے کچھ جو ہے لوگوں کو بلائیا کہ جی میں جو ہے نا اپنی اس زمین کو سیل کرنا چاہتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے انہوں نے ریٹس وغیرہ لگائے تو ان میں سے ان خریداروں میں سے ایک جو خریدار تھا وہ کوئی پولٹیشن تھا سیاستدان تھا تو وہ اس زمین کو خریدنا چاہتا تھا تو جو ریٹس وغیرہ تھے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف خریدار آئے تو جو ریٹ ڈیسائیڈ ہوا وہ جو ہے فائنل وہ اس پولٹیشن جو سیاستدان تھا اس کے ساتھ فائنل ہوا اس نے کہا ٹھیک ہے جی اس اس ریٹ کے اندر یہ زمین میں خرید لوں گا اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک یا دو دن کے اندر جو ہے آپ کو اس کا ایڈوانس دے دوں گا مطلب جس کو ہم بیانہ کہتے ہیں یا آپ ٹوکن منی کہلیں وہ میں آپ کو پے کر دوں گا آپ پریشان نہ ہوں تو والد صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں انشاءاللہ تو ہے نا یہ بلکس ٹھیک کہہ رہے میں آپ کو سیل کر دوں گا اور اس پہ جو ہے ان کا ایگریمنٹ ہوا اور ڈیسائیڈ ہو گیا اچھا پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہ جو سیاستدان تھا وہ دو دن کے بعد نہیں آیا تو پتہ کرنے پر چلا کہ جی اس کی ان دنوں میں کچھ الیکشن وغیرہ تھے اور اس وجہ سے الیکشن کی کیمپینز وغیرہ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیزی ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی میرے یہ الیکشنز ہو جائیں تو انشاءاللہ الیکشنز کے فوراں بعد میں آپ کو جو ہے آپ کی پیوینٹ کر دوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر والے کی مرضی کچھ اور تھی کہ ان کے الیکشنز ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور جب اس کا انتقال ہوا تو والے صاحب کو بہت دکھ ہوا اور تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی کہ یار اس کے ساتھ تو ہماری ایک ڈیل چل رہی تھی تو وہ اس کا مطلب ہے ہمارے ڈیل کینسل ہو گئی تو والے صاحب اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو وقت گزرتا رہا اور جو ہے پھر والے صاحب نے کہا کہ یار چھوڑو پرے اور جو ہے اب ہم اس کو سیل ہی نہیں کرتے ہے تو والے صاحب نے وہ جو لینڈ سیل کرنی تھی وہ کینسل کر دی تو وہ میرے جو دوست ہیں محترم انہوں نے مجھے بتایا کہ جنید بھائی پھر ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس اماؤنٹ کے اندر میرے والے صاحب اس سیاست دان کو وہ زمین سیل کرنا چاہتے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم جو ہے ایک سیزن سے اس زمین سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی کہ جتنا ہمیں جس اماؤنٹ یا جس جو ویلیو ہمیں اس وقت ہماری زمین کی مل رہی تھی پر سیل کرنے پہ اتنی ہمیں اب ایک سیزن کی انکم اس زمین سے ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہے اپنی اس زمین کو سیل کر دیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس وقت میں والے صاحب کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ یار میں تو سیل کرنا چاہتا تھا لیکن میں تو زمین کو سیل ہی نہیں کر سکا یہ تو مطلب بہت زیادہ پریشان ہوئے لیکن کہتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد ہم اسی اللہ تعالیٰ کی اسی فیصلے پہ کہ ہمارا جو فیصلہ تھا کہ زمین سیل کرنے کا اور زمین سیل نہیں ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس جو ہے فیصلے پہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے زمین سیل نہیں کی تو ویورز میں آپ کو اس واقعے سے یہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی کچھ ہوتا ہے نا وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو کبھی بھی یہ میں سوچیں کہ یار اگر کچھ ہوا ہے تو یہ میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا یا جس طرح کا میں فیصلہ چاہتا تھا ویسا فیصلہ کیوں نہیں ہوا کبھی بھی یہ بات ہمیں سوچنی نہیں چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنی لائف کے اندر بھی اپلائے کریں کہ جو کچھ بھی ہو جائے تو پریشان نہ ہوں کہ جو ہوا ہے اچھے کے لیے ہوا ہے اور آپ ہمیشہ اچھے کی ہی کوشش کریں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل جنید و جواب کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیو وہ آپ کو مل جائے اور اسی کے ساتھ کمنٹس کے اندر اپنا فیڈبیک دیں جو کہ میرے لئے بہت زیادہ ویلیویبل ہے اسے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ